دا جمہو اینڈ کشمیر بورڈ آف پروفیشنل انٹرینس اگزامنیشن کی طرف سے نوٹیفکیشن آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ بی ایسی نرسنگ بی ایسی پیرامیڈیکل بی ایسی ٹکنالوجی کورسز میں جو ہے ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گی تھوڑی دنوں میں تو اس کے لیے پہلے انٹرینس اگزام ہوگا بعد میں میریڈ کے حساب سے آپ کو کالجیس ملیں گے تو دیکھئے کہ اس میں بی ایسی نرسنگ میں اور ایڈرس کورسز میں جو یہ نوٹیفکیشن آیا ہے اس میں تو کافی زیادہ سکوپ ہے as compared to ایڈرس کیونکہ میڈیکل فیلڈ جو ہے انڈیا میں ترقی کر رہی ہے جس کی وجہ سے کینسی زیادہ کریٹ ہو رہی ہیں تو آپ اگر اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں پہلے فارم بار دیجئے انٹرینس اگزام کا ویڈیو پوری دیکھئے آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو فارم برنے کے لیے آپ کو کن کن ڈاکومنٹس کی جرورت ہوگی تو فل ویڈیو میں آپ کو پورا پروسیس بتایا ہوا ہے تو پوری ویڈیو دیکھئے نمسکار دوستو آج جنہوں نے بھی ایڈمیشن کرانی تھی بی ایسی نرسنگ اور پیرہ میڈیکل اور بی ایسی ٹیکنالوجی میں ان کے جو فارم ہیں وہ جمہو این کشمیر بورڈ آف پرویشنل جو انٹرینس ہے اگزامینیشن ہونا ہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ آ چکی ہے آئے سے جو فارم سٹارٹ ہو چکے ہیں لگنے جس کی لاز ڈیٹ تین میئی دو ہزار تیز کو ہے میڈر نائٹ کو بیارہ بچ کے پچاس منٹ تک ہوگی آپ کی اس سے پہلے پہلے آپ فارم لگ فیل کر لو جس نے بھی یہ کورس کرنے ہیں بی ایسی نرسی بی ایسی پیرہ میڈیکل اور بی ایسی ٹیکنالوجی کورس ہیں جو جمہو اینڈ کشمیر اگر آپ نے کسی بھی پرائیویٹ کالیج یا گورنمنٹ کالیج میں لینے ہیں یوڈیا جمہو اینڈ کشمیر تو اس کے جو فی ہے وہ تھوزنڈ رہنے والی ہے جو بھی انفارمیشن ہے اگر آپ نے اس کا سلیبس ڈاؤنول کرنا ہے تو آپ کو ویب سیٹ دیو ہی ہے وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہو www.jkbope.gov.in میں تو اس میں اور بتایا ہوا ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ آن لائن اپلیکیشن فارم فل کریں گے جن کے اگزام آف لائن ہوں گے کس مینے میں آنگے وہ آپ کو بتا دیں گے وہ بس ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہنا ہے تاکہ جو بھی انفارمیشن ہوگی ان کی ہم آپ کو بتاتے رہیں تو اس نوٹیفیشن میں یہ بھی بتایا ہے اگر بچہ کسی اپنی ارسپونسیب ال کی وجہ سے اس کو یا رول امبر نہیں ایڈمیٹ کار نہیں ڈاؤنلوڈ ہوا یا اگزام نہیں ہوا تو وہ اس کی رسپونسیبیلٹی ہوگی وہ ہماری رسپونسیبیلٹی نہیں ہوگی تو اسی لئے میں بتا رہا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں تاکہ جو بھی انفارمیشن آئے گی تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ اگر آپ کو اپلیکیشن فارم فیل کرتے سمیں کوئی بھی پرابلم آئے انہوں نے اپنے ہیلپ لائن نمبر دی ہوئے ہیں اب یہاں پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہو ورکنگ ڈے میں ہولی ڈے میں نے کرنا آپ کو ورکنگ ڈے میں کرنا ہے ساتھ میں ای میل بھی بتائی ہوئی ہے باقی ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو اون لائن اپلیکیشن فارم میں کیسے اپلوڈ کرنے ہیں جو آپ کی پی ڈی اف آپ نے پی ڈی اف بنا کے لیے رکھنی ہے وہ ہنڈرڈ سے دو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ کے بی کے بیچ میں ہونے چاہیے تب ہی اپلوڈ ہوں گے ایسی ہوں گے نہیں باقی جو بھی ایلیجیبیلٹی ہے میں بتا دوں آپ کو ڈومی سیل ہوگا ڈیوٹی کا یا لڈاک کا جو ایسی سرٹیفیکیٹ ہے جو لڈاک نے ایشو کی ہوئے ہیں ڈومی سل سرٹیفیکیٹ کی جگہ تو باقی جو کالی فیشن ہے سرٹیفیکیٹ سرٹیفیکیٹ کوئی بھی ہونا چاہیے جیسے میٹرکس پاس ٹینتھ کا باقی جو آپ کی ریزرز کیٹیگری ہے سرٹیفیکیٹ اگر ہے کوئی تو باقی ادھر جو سرٹیفیکیٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہیں آپ کو پیڈی اپ بنا کر اور جو سو سے دو سو کے بھی ہونی چاہیے اس کی بیچ میں باقی جو ایلیجیبیلٹی اگر آپ نے سٹوڈنٹ نے بی ایسی نرسنگ میں اڈمیشن لینے ہے اس کے لیے ایلیجیبیلٹی کیا ہے پہلا پوائنٹ انہوں نے بتایا ہوئے جو کی یو ٹی آف لداک اور جمہورد کشمیر کا ڈومیسل ہونا چاہیے یا تو صرف لداک کے لیے اسی سرٹیفیکیٹ کام کرے گا آپ کا ڈومیسل سرٹیفیکیٹ جو اس تارہ سار سے اوپر ہونا چاہیے سٹوڈنٹ اور جو کالیفیویشن ہونے چاہیے اس میں پنتالی پرسنٹیج مارکس ہونے چاہیے فیزکس میسٹری اور بائیلوگ اور جو انگلیش لینگویج 45 مارکس ہونے چاہیے باقی الیجیبیلٹی کیا ہے بی ایسی پیرامیڈیکل کورس کے لیے اگر آپ کو اس میں ایڈمیشن کروانی ہے تو اس کے لیے الیجیبیلٹی ہے اگر آپ کو فرم فیل کرنا ہے پہلے تو آپ کا ڈومیسل ہونے چاہیے جاکہ یوٹی آف جین کے یا تو یوٹی آف لڈاک کا اور لڈاک میں آپ سٹی سرٹیفیکیٹ بھی دے سکتے ہو جو سٹی سرٹیفیکیٹ ہے وہ کام کرے گا سرٹیفیکیٹ صرف لڈاک بات سرٹیفیکیٹ ہے ان کے منموم 40% ہونے چاہیے جب بھی وہ الیجیبیلٹی ہیں اس کورس کے لیے باقی آگے نیکسٹ بات کرتے ہیں الیجیبیلٹی کورس کے لیے بی سی ٹکنالوجی اس میں بھی جو ڈومیسل ہے یوٹی آف جمہ کشمی یو لڈاک ہونا چاہیے آپ کے پاس اگر آپ سٹی سرٹیفیکیٹ ہے تو وہ بھی کام کرے گا لیکن صرف لڈاک میں تو باقی سٹوڈنٹ ٹوالت کلاس میں پاس ہے یا اس نے اگزام دی ہوئے ہیں سائنس سبجیکٹ میں فیزکس کمیسٹری اور بائیولوجی میں مینیمم اس کے مارکس فیزکس کمیسٹری بائیولوجی میں الگ الگ سے فیفٹی پرسنٹ ہونے چاہیے اور جس کے بعد سٹیفیکیٹ ہے اس کی چالی پرسنٹ ہونے چاہیے مینیمم ریزر والوں کے لیے باقی جو بھی اپیرنگ ہے یا پاس ہے جس نے اگزام دی ہیں جن کا ریزلٹ نہیں آیا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہے فارم میں اس لیبس ہوگا ان تینوں کورس کے لیے وہ ہم آپ کو ایک می سے اپنی یوٹیوب چینل پر بتا دیں گے اگر آپ نے مارے چینل کبھی تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لوں باقی جو بھی رول نمبر آئیں گے ہم آپ کو سب ہی بتاتے رہیں گے جو وین ہو گا کنٹکٹ آف ایگز ایشن وہ آف لائن ہو گا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا جو بھی سینٹر بنیں گے جو مو اور سیری نگر کے وہ ہم آپ کو بتاتے گے آپ کو کیسے ایڈمیٹ کارٹ ڈونلوڈ کرنا ہے باقی اس میں سب انفرمیشن دیوئی ہے آپ چیک کر سکتے آپ ایڈمیشن کرا ہوگے مطلب ایڈمیشن کے سمیں ٹائم آپ کے پاس اریجنل سرٹیفیکیٹ ہونے چاہیے ان سب بھی کے جو بھی آپ کی ہے مارک شیٹ اس کی سرٹیفیکیٹ کی جو آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ ہے اس کا یو اریجنل ہونے چاہیے باقی یہ پی ڈیف آپ کو ہماری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلی گرم چینل ہوگا وہاں پہ آپ کو میل جائے گا آپ ساتھ میں ہمارا ٹیلی گرم چینل بھی جوئن کر لیں اگر آپ کو فرم فل کرانا ہے تو آپ کے سکرین کے سامنے موبائل نمبر دی ہو ہیں آپ کال کر کے یا ان کے سٹیشن میں جا کر آپ فرم فل کروا سکتے ہو